جائی صاحب نے علیمہ خان صاحبہ سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آٹھ دنوں میں ریمان ملتا رہا اور علیمہ خان صاحبہ نے آج کہا کہ مجھے صرف انصاف چاہیے اس کے بعد جوڈیشن ہو گئے تو یہ الفاظ پہلے کہہ دے تو اس برخواہ جوڈیشن ہو جاتے ہیں اچھا نہیں ہوگا کسی نے لیکن انصاف تو سب کو چاہیے ہوتا ہے جو ادھر آتے ہیں اس کو انصاف کے لیے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کرے سب کو انصاف ملے اور ان کو بھی انصاف ملے کیونکہ ان کا نہ کوئی قصور تھا صرف وہ احتجاج کے لیے نکلی تھی اور اس ملک اور بھائی کے لیے نکلی تھی آپ مجھے بتائیں کون سا قصور تھا ان کا اور ابھی بھی کیا قصور ہے ان کو جساں لے لے کے پھر رہے ہیں وہ جو وہاں پہ تھانوں میں ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی مجرم ان کے ہاتھ مجرم تو بہت ہوتے ہیں لیکن یہ مجرم نہیں تھی یہ تو پاکستان کے جو ہوتے ہیں نا مخلص کارکن پاکستان کے لیے ہم بیٹھے تھے اور بھائی بھی ہمارا اسی کا حصہ ہے پندرہ اکتوبر کو احتجاجی کال کی سندھی ہوئی پندرہ اکتوبر کو احتجاجی کال دی ہے کیونکہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹ میں ہم نے اپیل کی تھی میری ملاقات اور ایک معالج ڈاکٹر کی ملاقات اب مجھے بتائیں کہ اگر ہم مجھے ملوا دیتے تو میں کیا کر سکتی تھی وہاں تو کیلے نہیں ملنا تھا نہ ہمیں کوئی پیغام لے کے جا سکتی صرف ایک رشتہ ہے میرا بھائی ہے آپ یقین کریں جب سے ملاقات بند ہے اتنی پریشانی ہے کیونکہ آپ ہر قسم کا جب آپ پریشان ہوتے تو ہر قسم کا وہم اور خیال آتا ہے کہا جا رہا ہے کہ اسیوں کی تنسل چاہتی ہے اس کو صفتاج کرنے کی ساتھش ہے پتہ نہیں ہے مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ کیا کہا جا رہا ہے مجھے یہ پتہ کہ زیادتی اور ظلم ہو رہے ہیں اور کل ہم اسی کے لیے عدالت میں گئے تھے اگر عدالت سے انصاف نہیں ملتا تو کہا جائیں گے اب لوگ احتجاج اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں احتجاج ہوتے ہیں مجھے نہیں پتہ احتجاج کوئی جرم ہے ساری دنیا میں اتنے بڑے بڑے لاکھوں کے احتجاج ہوتے ہیں ہمارے ابھی احتجاج شروع ہوتا ہے مجھے بتائیے کیا ملک ہے مجھے تو تکلیف ہوتی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر علیمہ خان صاحبہ بھی بہر نہیں آتی اور عمران خان صاحبہ بھی بہر نہیں ہے تو جو پندرہ اکتوبر کو آپ کا دھرنا یا لونگ مارچ کرنے جا رہے ہیں آپ قیادت کریں گے جائیں گے ڈی چوک؟ قیادت تو نہیں شامل ہوں گے ضرور اور سب شامل ہوں گے ہم شامل ہوں گے ہمارا جو خاندان بچا ہوئے وہ بھی آئے گا جتے لوگ بچے ہوئے ہیں تو لیکن شامل ہوں گے لیکن مجھے قیادت تو ظاہر ہے قیادت موجود ہے پی ٹی آئی کے پاس قیادت ہے قیادت کی ضرورت نہیں ہے لیکن نورین صاحبہ قیادت تو موجود ہے وہ کارکون آتے ہیں قیادت غائب ہو جاتی ہے انٹرائیم پر وہ تو آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایمینیز کی کیا پریشانی تھی کہ ایمینیز کو پہلے اٹھایا جاتا ہے پھر ان کے سعودے لگتے ہیں آپ دیکھیں اگر پاکستان کتنا غریب ملک ہے اور ایک ہے کہ میں نے ایک ہے کرب میں بکھ رہا سن رہے ہیں کیا علی مین ننہ پور آرہے ہیں؟ کیا تجاج میں علی مین ننہ پور صاحب آرہے ہیں؟ نہیں مجھے دی پچھا ہے وہ آپ کو پچھیں گے آئیں گے آئیں گے اچھا ہمیں کل جو ملقات میں ہونے دی گئی اس کے بعد قیادت کا فیصلہ ہے قیادت میں پھر آپ کو اعتماد ہے یا نہیں؟ کیا کہیں گے سوال نہیں؟ جی اعتماد ہے خان صاحب نے ان کو قیادت دی ریا میں آپ کو بتاؤں اس سوال آپ کے بیچ میں شامل کر دیتے ہیں کیونکہ ہر قسم کے لوگ وہ ان کو اور پریشان کر دیتے ہیں یقیناً میرا نہیں خیال قیادت مختلف نہیں ہے یقیناً مختلف ہے اور خان صاحب کا بات کو فالو کر رہی ہے یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا سارا خاندان جو ہے وہ جیلوں میں ایف یارز میں ہیں لیکن آپ کا وزیراعلا کے پی کے وہ کے پی ہاؤس میں بیٹھا ہے وزیراعلا سے ملاقات ہی کر رہا ہے وہ تو وہاں پہ وہ بڑا کے پی کے میں جو مسئلہ تھا اس کو ڈیل کر رہا تھا میرا تو خیال بڑی اچھی طرح کر رہا تھے مجھے نہیں پتا ویسے میں نے ٹی وی پورا دیکھا نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب ان کو سمجھ دیا کہ وہ ان کے بڑے مخلص لیکن آپ اس سوال آج کی زمانت کے ساتھ سکتے ہوگا رہے نا پلیز آپ نے میں سیاست نہیں ہوں لیکن میں جو سمجھتی ہوں میری اپنی چھوٹی سمجھا ہے نا میں بڑی سیاست نہیں ہوں مجھے تو خان صاحب سے رابطہ نہیں ہے دوسری طرف سے انفارمیشن کیسے آ رہی ہے مجھے تو خان صاحب سے انفارمیشن تو نہیں آئی مجھے نہیں آئی یہ سا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطر ہے ان کی جان کو تو خطر ہے آپ نے دیکھا تھا خطر ہے ان کو ان کا ہیلیکاپٹر ان کو گولیاں ماری ان کے گھر میں گسے آپ مجھے بتیں کس کو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کسی ایک انسان کو خطر ہے وہ عمران خان ہے کیونکہ عمران خان ان سب کے آگے جو دیوار بن کے کھڑا ہے نا یہ سب بندر بانٹ پہ ہیں آپ دیکھیں انہوں نے سب کچھ بانٹا ہوئے انہوں نے ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں خان صاحب اکیلے ہیں جو اس ملک کا سوچ رہے ہیں یا عوام کا سوچ رہے ہیں آپ دیکھیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کبھی ان کو عوام کی فکر بھی ہے یہ بڑی بڑی شہانہ اب جس طرح اسلام آباد سج رہے ہیں یہ پاکستان کے حالات ہیں پھول لگایا جا رہے ہیں ان کا کیا حال ہے شنگائی بن جائے گا پاکستان نہیں بنے گا یہ جس طرح یہ کر رہے ہیں جو ظلم اپنے لوگوں پر کر رہے ہیں آپ سوچیں جو لوگ اس نے پکڑے ہیں ان کو ان کا کیا بے کسور تھا وہ بچے ہیں چھوٹی عمروں کے ان کو ان کو چھوڑنا چاہیے بچوں کو چھوڑنا چاہیے جو قیدی سال سال سے پکڑے ان کو چھوڑنا چاہیے یہ ان کو ان کی آہیں اور یقین کریں میں تو کبھی بدواہ کسی کو نہیں دیتی جو بکڑے ہیں ان کے گھر والوں کی ان کے جو اندر بیٹھے ہیں بے کسور لوگ ان کی ان کو تو صبر پڑ رہا ہے کہ ان سے کوئی کام نہیں ہو رہا ان کا کوئی کام ٹھیک نہیں چل رہا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اتجاج نہیں ہے پی ٹی دیکھیں مجھے پی ٹی آئی کے حکومت اس وقت میں ابھی کی بات کر رہی ہوں میں دیکھیں کوئی سیاسی وہ نہیں کر رہی میں تو اس وقت اپنی فیملی کے لیے کھڑی ہوں میرا بھائی کے لیے میں بہت پریشان ہوں میری بہینیں بغیر وجہ کے اندر ہیں میرا بیٹا ڈیڑھ سال سے اندر ہے اچھے اور ہیں اس کے ساتھ کے اندر ہیں میرا دل ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو سب کو انصاف ملے چاہے وہ میری بہین ہے میرا بیٹا ہے اور جو باقی بچے ہیں اور عمران خان کے ساتھ تو کوئی انصاف کی بات ہی ہے ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے کیونکہ یہ سب ان کے قد کے برابر پہنچ نہیں سکتے اور یہ اس میں چاہتے ہیں کہ جیسے یہ ہیں سارے مل کے بیٹھے اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ جو کھچڑی پکی بھی ہے جو یہ سیاست ہے جو کھچڑی پکی بھی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں جو کھچڑی پکی بھی ہے